نمستی دوستو آج ہم بات کریں گے بہت آسان سے فرٹیلائزر کے بارے میں جو آپ کو سستے سے آسانی سے اپ کے گھر میں مل جائیں گے اور آپ کے پودوں کی گروت بہت اچھی اور تیجی ہوگی ان فرٹیلائزر میں نائٹروزن پوٹاشیم فوس فورس مگنیزیم سب کچھ ہی آپ کو مل جائے گا آئرن کیلشیم یہ سب آپ کے پودوں کو پروائیڈ کر دیں گے اور ان سے آپ کے پودے ہرے بھرے ہمیشہ بنے رہیں گے تو چلیے بات کرتے ہیں میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے جا کے سبسکرائب کر لیجئے اور پھر ایک لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا تو دیکھیں پودہ اگر آپ ریپورٹ کر رہے ہیں یا آپ نرسری سے پودہ لے کے آتے ہیں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پودہ بہت سارے فولوں سے لدہ ہوا آتا ہے اور ہمارے گارڈن ہمارے گھر میں آتے ہی اس پہ اچانک سے فول آنے بند ہو جاتے ہیں کئی بر تو ایسی کنڈیشن بھی ہوتی ہے کہ پودہ سوکنے لگ جاتا ہے تو اس کے بارے میں میں ساری آپ کو بات بتا دوں گی یہ کس وجہ سے کن کارنوں سے ہوتا ہے تو دیکھیں آپ جو ہم نرسری میں جاتے ہیں جب پودے لاتے ہیں تو وہ کافی سارے کیمیکل والے فرٹیلائزر یوز کرتے ہیں جس سے وہ کافی سارے فولوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں ایک دو دن میں آتے ہی ہمارے یہاں پہ پودہ اچانک سے سوکنے لگتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں ایسا نہ ہو آپ کے ساتھ تو یہ جو فرٹیلائزر میں آج بتانے والی ہوں یہ ایسے فرٹیلائزر ہے آپ ہر کنڈیشن میں اپنے پودہ کو دے سکتے ہیں فول فل والے پودہ کے لیے یہاں تک کی سبجی والی پودہ کے لیے فل لینے کے لیے سبجیاں لینے کے لیے سب میں ہی یہ کام آنے والا ہے پودھوں میں اگر کسی پرکار کے انسیکٹ چیٹیاں ملی بگ سپائیڈر کا اٹیک ہو جاتا ہے تو ان میں بھی ایک دو ایسے فرٹیلائزر ہونے والے ہیں جو جڑوں سے لے کے پتوں تک پورا کام کریں گے یہاں تک کی آپ جو پودھے مکسچر اپنے پودھے کے لیے تیار کرتے ہیں کئی بر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مٹی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ جو کھیت وغیرہ کی مٹی کا یوز کرتے ہیں وہ یوریا وغیرہ ملاتے ہیں جس سے پودھا ہمارا زیادہ ٹائم تک نہیں چل پاتا ہے تو جو یہ فرٹیلائزر ہے ان کے قارن آپ کی مٹی اپ جاؤ بنے گی اور سالوں تک آپ کے پودھے خراب بھی نہیں ہوں گے دیکھئے میں بتانے جاری ہوں مسترڈ کے پاودر کے بارے میں یہ پہلا ایک ایسا فرٹیلائزر ہے جس میں آپ یوریا وغیرہ سب اس کے سامنے فیل ہے بلکہ یہ ہمارے پودھے کی مٹی اور جو پودھوں میں ہمارے اچھو کی سنکھیا کو بھی ختم نہیں کرتا ہے وہ ہمارے پودھوں کے لئے کافی اچھا ہوتا ہے یہ ہمارے پودھوں کی اپ جاؤ شمتہ بڑھاتا ہے گروتھ اچھی کرتا ہے پودھے میں نہیں ایک جو سٹیمس ہے وہ بہت ساری کرتا ہے نئی نئی پتیاں نکالنے میں مدد کرتا ہے فول فل سبھی میں یہ کام آتا ہے تو آپ یہ گھر پہ آسانی سے اس کا پاوڈر بنا سکتے ہیں دوسرا آپ دیکھ رہے ہوں گے میں یہ دے رہی ہوں بنانا پیل جو بنانا کے اوپر کے چھلکے ہوتے ہیں بہت ڈرائی ہوتے ہیں وہی ہیں یہ ان کو آپ مکسی میں گرائنڈ کر لیجئے اکھٹا کر کے اور اس کا ایک پاوڈر بنا سکتے ہیں آپ اس پاوڈر کو آپ اگر مٹی میں ایک ایک چمچ ہر دس دن پندرہ دن میں اگر ڈال دیتے ہیں تو آپ پاوڈر کبھی فول دینا بند ہی نہیں کرے گا لگاتار فلاورنگ کرتا ہی رہتا ہے اس میں کافی اچھی ماترہ میں نائٹروزن ہوتا ہے جو پاوڈوں کے لیے پاوڈوں کی گروت کے لیے اور پتوں کے لیے بہت ضروری ہے نیکسٹ یہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ بنانا پیل ہے جو ہم کیلے کھاتے ہیں اس کے چھلکے اکثر فیک دیتے ہیں تو وہ فیک ہے نہ آپ اس کا آپ لکوڈ فرٹیلائزر آپ میرے چینل پہ چیک کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس طریقے سے بنانا کے چھلکوں کو سکھا لیجئے اور جو وہ بلکل کرش ہونے لگ جائے تین چار دن کے بعد ان کو مکسی میں گرائنڈ کر لیجئے ایک ایک چمچ اگر آپ پندرہ دنوں میں ایک بر اپنے پودے کی جڑوں میں ڈال دیتے ہیں تو آپ کا پودہ بہت سوست بنا رہتا ہے اور یہ سب سے زیادہ پوٹاشیم ہوتا ہے اس میں تو پودے میں فول آنے میں بہت مدد کرتا ہے اور لگاتار فلاورنگ دیتا ہے پوٹاشیم کے کارن ہی پودوں میں فلاورنگ کی آنے لگتے ہیں یہ میں ڈال رہی ہوں گوبر کی خاد کمپوسٹ یوز کرتے ہیں کافی لوگ لیکن کمپوسٹ سے بھی زیادہ اچھا ہوگا اگر آپ گوبر کی خاد کا یوز کریں ہمارے یہاں پہ آسانی سے مل جاتی ہے اس لیے میں گوبر کی خاد کا ہی یوز کرتی رہتی ہوں اس میں بھی نائٹروزن پوٹاشیم فوسپورس سب کچھ ملتا ہے آپ کو آپ کے پودے کے لیے یہ ہے نیم کھلی نیم کھلی کا پودر آپ مارکٹ سے لے سکتے ہیں یہ زیادہ مہنگاوی نہیں آتا ہے اگر آپ لوکل شاپ سے لیتے ہیں تو دیکھیں پتوں کے پیچھے پرابلم آنے لگتی ہے روٹ سے ہی پودے میں کوئی انسیکٹ آنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں جو جڑوں میں ہمارے ڈیمک فنگس جیسے کئی ساری پروبلم ہونے لگتی ہے جس سے پودہ گروت کرتا رہتا ہے پر اس میں ساتھ ساتھ یہ پروبلم لگنے لگ جاتی ہے اور نیچے سے ہی پودہ خراب ہوتا ہوا آتا ہے جس سے کی وہ اوپر تک فول آنے میں کمی کرتا ہے اور دھیرے دھیرے پودہ مرنے لگتا ہے تو نیم کھلی کا اپیوگ آپ مٹی میں جب پودہ لگا رہے ہوتے ہیں تو ایک چمچ کی قریب ضرور کیجئے اس سے کیا ہے آپ کے پودے میں ڈیمک یا ایس طریقے کی سمشہ نہیں آتی ہے یہ ہے ہلدی پاورڈر یہ بھی آپ کے کچن میں بہت آسانی سے آپ کے گھر میں ہوتا ہی ہے سب ہی لوگ اس کا یوز کرتے ہیں تو یہ بھی آپ مہینے میں ایک بر آپ ایک چمچ اپنے ہر ایک پودے میں یوز کر سکتے ہیں یہ پودے کی گروت میں تو مدد کرتا ہی ہے اور جو یہ پودے میں چیٹیاں آنے لگتی ہیں جس کے کارن چیٹیاں پودوں تک پتیوں کو خراب کرنے لگتی ہے اور اس سے میلی بک کا ٹیک بھی بہت زلدی ہوتا ہے تو آپ اگر ایک چمچ مہینے میں یوز کرتے ہیں یا اس کو پانی میں گھول کے بھی آپ اس کا سپری پتوں پہ کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا آپ کے پودوں پہ کام کرتا ہے انٹی بیکٹیریا یہ بہت گنکاری ہے پودوں کے لیے ان کی گروت کے لیے پھر یوز کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ چائے پتی ہے ایک تو ہم اپنے کچن میں چائے پتی جو یوز کرتے ہیں ان کو آپ اچھے سے واش کر لیجئے تین سے چار بر جو بلکل اس کا پانی کلیر ہونے لگ جائے اس کے بعد آپ اس کو دھوپ میں سکھا دیجئے کسی پلیٹ میں یا کپڑے کے اوپر تین سے چار دنوں میں بہت اچھے سے ڈرائی ہو جاتا ہے اور اس کو آپ اپنے کچن میں کرش کر کے رکھ سکتے ہیں ڈببے میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں سٹور کر سکتے ہیں اور یہ بھی آپ مہینے میں ایک بار اپنے پودوں کو اگر دیتے رہیں گے پودوں کی پتیاں پلی بھی نہیں پڑیں گی اور نئے فول فلانے میں بدد کرتا ہے اور اس میں نائٹروزن کی ماترہ بہت اچھی ہوتی ہے امید کرتی ہوں یہ جانکاری آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی میں اپنے سبی پودوں پہ یہی سب فرٹیلائزر یوز کر رہی ہوں اسی لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ صرف آپ یہی فرٹیلائزر لے لیجئے اور آپ کو مہنگے سے مہنگے فرٹیلائزر لینے کی ضرورت نہیں ہوگی اور یہی آپ کے پودوں میں فول اور اچھی گروت کے لئے کام کریں گے تھینکیو